بہت سے لوگوں کی میں نے ایک شکایت دیکھی کہ سوامی جی ایک مار سمبھوک کر لو نہ بس دوبارہ تو ایسے لگتا جیسے جان ہی نکل گی اب تو سو جاؤ جیسے تھکاوٹ آگئی جان ہی نکل گی شریر میں دم ہی نہیں بچا دوبارہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے جان ہی نہیں ہے کاریں گے کہاں سے اور اس وجہ سے تو کئی لوگ سمبھوک کرنے سے درنے لگ جائے کہ ایسے لگتا سارے شریر کی شکتی ہی خارج ہوگی سارا شریر ہی نچڑ گیا دم ہی نکل گیا اب ایسے میں کیا کریں تو سوامی جی آپ ہی کوئی علاج سجھاؤ میں آج آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا اگر آپ اسے روج کریں گے تو آپ کے اندر پھر سے جوانی کوندنے لگ جائے گی پھر سے جوانی چھلانگیں مرنے لگ جائے گی آپ کو کہ سوامی جی واہ اتنی صدھارن چیز بتائی اتنی آسانی سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا تھا دوبارہ پھر سے شریر کھڑا ہوگا دوبارہ پھر سے جوش آئے گا آپ ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں جتنی بار مرجی کرنا چاہیں آپ کا دل کرے اتنی بار کر سکتے ہیں اور شکتی کا حراس بھی نہیں ہوگا الٹا شکتی بڑے گی آپ کی انرجی بڑے گی آپ کے اندر شریر میں بھرپور انرجی بھری رہے گی تو کیا کرنا ہے ایک گلاس دودھ لینا ہے بڑا گلاس اور اس میں تین الائچی لیں اور الائچی کے پہلے دانے نکال لیں کھول کر وہ جو دانے نکلیں گی کالے کالے سے اس کو کسی کھرل وغیرہ میں رگڑ کر پیس لیں اب جو وہ پسنے کے بعد ان دانوں کو آپ دودھ میں پکائیں آگ پہ رکھ دیں دودھ میں اچھے سے کھولائیں پکاتے رہیں چمچ سے اسے ہلاتے رہیں جب آپ کو لگے کہ اس الائچی کے دانے کا پورا اثر دودھ کے اندر آ گیا ہے تو بس آپ کا یہ دودھ تیار ہو چکا ہے اسے آپ چھان کر تھنڈا کر لیں اور اس میں دھاگے والی مشری ڈالنی ہے کئی لوگ تو جو کھانڈ ہوتی ہے یا موٹی کھانڈ ہوتی ہے اس کو بھی مشری سمجھ لیتے ہیں موٹی چینی کو بھی مشری سمجھ لیتے ہیں جو ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھانا کھانے کے بعد دی جاتی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں دھاگے والی پنساری کے دکان سے اصلی مشری لے کے آنا اس کو تھوڑا کوٹ لینا پیس لینا اس میں ملا لینا اچھے سے ملا لو یہ دودھ کو آپ تھنڈا کرنا ہے ایسا تھنڈا کی روم ٹیمپریچر پر فریج میں رکھ کر نہیں کرنا ہے باہر رکھ کے کرنا ہے نارمل ٹیمپریچر پر رکھ دو آدھے گھنٹے میں دودھ پورا نارمل ہو جائے گا جیسے پانی نارمل ہے اس طرح کا بن جائے گا بس اسے گھوٹ بھر بھر کے ارام ارام سے ایک گھوٹ پی رکھ دیا پھر ایک گھوٹ پی پھر رکھ دیا ایسے آرام ارام سے پینا ہے اس دودھ کو ہر روج رات کو پینا شروع کر دو آپ حیران رہ جاؤ گے حقے بقے رہ جاؤ گے کہ کمال ہو گئی آپ کو یاد ہے جب آپ کی پہلی بار سوہاگ رات تھی تو کیا ہوا تھا ٹیبل پر گلاس دودھ کا رکھا گیا تھا تو وہ بڑے بزرگوں نے کیا اشارہ کیا تھا آپ کو کہ اگر آپ اپنی سنبھوک شکتی بڑھانا چاہتے ہو تو دودھ پیا کرو روج رات کو اور جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس سے تو دودھ کی پٹینسی اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کو گے رگ رگ میں طاقت آگی آپ اسے کر کے دیکھیں ہر روج کریں آپ کو گے کمال ہوگی سوامی جی ساری کمجوری دور بھاگ گئی اور آپ ایک بار نہیں چاہے دو بار نہیں چاہے تین بار بھی جتنی بار آپ کا دل کریں سنبھوک کریں آپ کبھی نہیں تھکیں گے